وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَأَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدْتُ حُبًّا لِلَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ مطانت اور وقار کے ساتھ اس سنداز سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں کہ جو دائیں بائیں نیند کے ساتھ اونگ رہے ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں اور درود و سلام کی ہر کسی کو درخواست نہیں ہے درود و سلام وہ پڑے ایک تو جس کے موں میں زبان ہے دوسرا جس کے جسم میں جان ہے اور تیسرا جس کے دل میں ایمان ہے جس کو اللہ کریم نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ محبت سے درود و سلام پڑے السلام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخون اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے زینت محفل استاد العلماء فاضل مکرم حضرت علامہ صاحب زادہ مفتی زفرحم صاحب چشتی زیدہ مجدہو اور برادر مکرم صاحب زادہ قاضی غزنفر احمد صاحب اور تمام علماء کرام اہل محبت اہل سعادت یعنی اہل سنت و جماعت الحمدللہ بڑی دیر سے سماعت فرما رہے ہیں کہ آج کی یہ پروکار اور عظیم الشان محفل پاک میرے استادی المکرم استاد العلماء پر بردہ نگاہ حضرت قبلہ شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرت اللامہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق مدینہ شریف حضرت اللامہ مولانا الحاج مفتی ابو الزفر محمد احمد یارخان صاحب چشتی ریزوی نبر اللہ مرقدہو بسق اللہ ثراہو و جعل الجنت مثواہ و ادخلہ اللہ الجنت بسلام آمینین بحشرہ مع المتقید و ارزقہ شفاعت سید المرسلین علیہ التحیت و التسلیم ہمیں ترجمہ آئے تو سبحان اللہ کہیں نا عزیز آنے کے رامی ظاہری طور پر دیکھا جائے موسم بہت ڈسٹرب ہے لیکن ربِ کعبہ کی قسم ہے سنیوں کا موسم ڈسٹرب نہیں ہوتا یہ جب بھی ذکرِ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں الحمدللہ ان کا موسم صحیح ہو جاتا ہے الحمدللہ ابھی میرے بعد دنیاِ خطابت کے عظیم خطیب خرشیدِ ملت خرشیدِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خرشید الالحری داما مجدکم و شرفکم انشاءاللہ اپنے خطابِ لا جواب با کمال سے ہمارے قلوب و اذہان کو مدبر فرمائیں گے اس لئے محبت کے ساتھ بیٹھیں پیار کے ساتھ بیٹھیں بس چند میٹ میں آپ کی سمہ خراشی کرنی ہے استادِ محترم قبلہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حدیعہ عقیدت پیش کرنا ہے جہاں جب میں آپ کی خدمت میں پڑھنے کے لئے تو بعد میں آیا انیس سو اٹھاسی سے لے کر انیس سو چھانمے تک الحمدللہ میں یہاں دارالعلوم اشرف المدارس اکاڑا میں حاضر رہا ہوں لیکن آپ سے محبت اور پیار بہت پرانا تھا وہ کیسا تھا کہ میرے جدہ امجل رحمت اللہ علیہ ان کا سالانہ عرص ہوتا تھا اور حضرتِ قبلہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے دادا جان رحمت اللہ علیہ کے عرص پر اکیلے نہیں جاتے تھے بلکہ اشرف المدارس کے سارے سٹاپ کو ساتھ لے کر جاتے تھے جتنے بھی مدرسین تھے ان کے ساتھ ہوتے تھے الحمدللہ وہاں عرص شریفِ مرکزی خطاب یا تو حضرتِ قبلہ شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا یا میرے استادِ محترم کا ہوتا تھا اور آپ میں الحمدللہ اکثر حضرات جانتے ہیں کہ کبھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری استادِ محترم سے ملاقات ہوئی تو وہ غصے کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے ربِ قابع کی قسم ہے اگر سبق پڑھاتے ہوئے ہم طلبہ کو کبھی سرزنش فرماتے تو پھر بھی چہرہ مسکرائی رہا ہوتا ہے چہرہ مسکراتا تھا کبھی میں نے الحمدللہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نہیں دیکھے لیکن قسم با خدا جو ہی آپ کے سامنے مدینہ آلیہ کا نام آجاتا یا میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کا نام آجاتا آنکھیں چھما چھم برسنے لگ جاتی اللہ اکبر ورنہ آپ کئی حباب کو دیکھ سکتے ہیں ہاں جی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ان کے کوئی فوت بھی ہو جائے ان کے چہرے پہ آنکھوں میں پھر بھی آنسونی آتے اترے سخت ہوتے ہیں لیکن قسم با خدا یہ ایسا مرد جلیل تھا ان کے دل پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا ایسا قبضہ تھا قسم با خدا حضور علیہ السلام کا نام آتے ہی الحمدللہ آپ دل گرفتہ ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوتے ہیں اس لیے جاری ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں میرے اور آپ کے آپ کا مولا حضور علیہ السلام کی محبت کا قبضہ ہے آپ کی زندگی الحمدللہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے کوئی شخص آپ کی زندگی کے کسی پہلو پر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ حضرت مفتی آمد یارخان رحمت اللہ انہوں نے فلا شریعت کے خلاف کام کیا رب کعبہ کی قسم ہے آپ کا جو بھی قدم اٹھتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت اور شریعت کے مطابق اٹھتا ہے اور آپ نے پھر دیکھا کہ جو ماذا اللہ جو بندہ صحیح نہ ہو لوگ اس کے جنازے میں نہیں جاتے ہیں لوگ جناب محترم اس کے قریب نہیں بیٹھتے لیکن دنیا نے دیکھا کہ حضرت کے جنازے پر کتنا جمع غفیر ہے اور آپ دیکھ رہے چہرہ تو اب بھی چمک رہا ہے لیکن قسم با خدا جب مثال شریف ہوا اس وقت آپ کے چہرے کا نور انوکھا اور نرالہ تھا کیوں نرالہ تھا جس کو آپ نزہ کا وقت کہتے ہیں اللہ اکبر وہ بظاہر نزہ کا وقت ہے لیکن رب کعبہ کی قسم ہے میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کرم فرماتے ہیں اس نزہ کے وقت میں اپنے غلام کو لینے کے لیے خود تشریف لاتے ہیں حضرت سرکار سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزہ کا عالم ہے آخری وقت ہے اللہ اکبر آنکھیں بند ہیں سبحان اللہ آپ کی اہلیہ محترمہ قریب کھڑی رو رہی ہے میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت بلال نے عرض کی ہوگی مولا مجھے اگر تو چند لمحے محلت عطا فرمائے تو میں اس اللہ کی بندی کو ذرا سمجھانا لوں کہ یہ رو کیوں رہی ہے آپ نے آنکھیں کھولی فرمایا روتی کیوں ہے عرض کی حضور آپ کا وصال ہو رہا ہے آپ ہم سے جدہ ہو رہے ہیں تو رونا تو کیا کروں اللہ اکبر فرمایا اور فرمایا اب محبوبوں کی ملاقات کا وقت ہے ابھی آنکھ بند ہوگی میرے آقا کا بھی دیدار ہوگا صحابہ کا بھی دیدار ہوگا تو اب یہ آخری وقت ہوتا ہے اس وقت ان کو میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے کلندرِ لہوری ڈاکٹر اکبار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مردِ مومن کی نشانی کیا ہے نشانِ مردِ مومن باق و گویم مردِ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے لوگ روتے ہیں اس کے چہرے پر مسکراہت ہوتی ہے اللہ اکبر اس کا چہرہ جگ مگا رہا ہوتا ہے دنیا نے دیکھا حضرتِ قبلہ شیخ القرآن اللہ ماں غلامِ علی اکاروی رحمت اللہ علیہ آپ کا جب آخری وقت ہے آپ کے چہرے پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے الحمدللہ یہاں سے اکثر حضرات علماء میں بھی ایسے شخص پوجود ہیں جنہوں نے میرے حضور سیدی و مولائی عجری و زخری و کنزیل یومی و غدی حضرتِ قبلہ والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے ہم نے میں نے بھی حضرتِ قبلہ مفتی صاحب کے جنازے میں شرکت کی چہرہ نور انعلا نور ہے اور پھر آپ کے استادِ محترم آپ کو محدثِ آزم پاکستان مولانا ابو الفضل محمد سردارام صاحب لیل پوری رحمت اللہ علیہ آپ سے بھی نصوت اور عقیدت ہے ان سے بھی آپ نے حدیثِ پاک پڑی ہے الحمدللہ محدثِ آزم پاکستان کا جب جنازہ اٹھا دنیا نے دیکھا کہ دن کی روشنی میں آسمانوں سے نور آ رہا ہے اور محدثِ آزم پاکستان پہ برس رہا ہے یہ انوار و تجلیات کی بارش کیوں ہوتی ہے کہ ان کے دل پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا قبضہ ہے مفتی صاحب کے جنازے پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ انوار و تجلیات سے منور ہے اور جب بھی مدینہ پاک کا ذکر ہوتا میرے آقا و مولا حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تو میرا بیدان کہتا ہے جب فرشتے آپ کی روح پاک لینے آئے ہوں گے رب کریم نے فرمایا ہوگا یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عاشق ہے اس کی روح ویسے نہ لے آنا میرے مصطفیٰ کے شہر میں گھما کے لانا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہر سے گھما کے لانا پھر کیوں نہ کہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کے کونچے سے ذرا دھوم کے نکلے محبوب کے کونچے سے ذرا دھوم کے نکلے عزیزہ نگرامی قدر ومعزز حاضرین اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واللذین آمنوا اشد حب للہ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ کریم جللہ شاہ نہو سے بڑی محبت نہیں بڑی پکی محبت ہے ایک ہے محبت ایک ہے بڑی مضبوط محبت بڑی پکی محبت بیٹا کہتا ہے مجھے اپنے اببہ سے محبت ہے ویسے بات تو میں نے کہا دیا لیکن ہے بہت کام بہت کام ایسے بیٹے جو کہتے اببے سے بھاپت جن کو ہے وہ تو سبان اللہ جائے لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس عرص پاک کا لنگر اور تبرک سمجھیں وہ کھانا جو ہے وہ تبرک نہیں ہے نیرہ یہ تبرک سمجھیں کہ اگر آپ کے اببے موجود ہیں تو اپنے دل و جان سے اپنے اببے سے محبت کرو قسم با خدا یہاں بھی عزت ہے قبر میں بھی عزت ہے ہاشر میں بھی عزت ہے بیٹا دعویٰ کرتا ہے مجھے اببے سے محبت ہے شاگر دعویٰ کرتا ہے مجھے استاد محترم سے محبت ہے مرید دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے شیخ کریم سے محبت ہے لیکن یہ مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ابھی چپ ہیں ہمارا راب کریم جللہ شانہو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جن کو مجھ سے بڑی پکی اور سخت محبت ہے اللہ اکبر ہمیں محبت کا سوٹی سکے راب کریم جللہ شانہو نے خود عطا فرمایا تھوڑی سی توجہ رہے جس شہ سے محبت ہونا جی اس کو دیکھ کے ہی محبت ہوتی ہے اللہ اکبر عزیز آرین گرامی غلاب کے پھولتے محبت ہے لیکن سونگیں گے محک آئے گے تو محبت کریں گے اور اگر وہ کام بھی بھول ہوا ہنی پھر محبت نہیں ہے غلاب کا پھول اس کو ہم دیکھ کر محبت کرتے ہیں ریشم کا کپڑا اس کو ٹٹول کر محبت کرتے ہیں اور جناب محترم مٹھائی وہ چکھ کر پھر محبت کرتے ہیں لیکن جو شوگر کا مریض ہے وہ مٹھائی نہیں کھا سکتا ہنی اس کو پتہ ہے کہ یہ مٹھائی ہے ہے تو مٹھی مٹھائی چکھ کر کپڑا ٹٹول کر پھول سونگ کر مولا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں بتا تیرا چیرہ کیسا ہے فرمایا میں چیرے سے پاک ہوں مولا کریم بتا تیرا رنگ کیسا ہے فرمایا میں تمہارے جیسے رنگ سے پاک ہوں مولا تیرا ذائقہ کیسا ہے فرمایا میں ذائقے سے پاک ہوں مولا تیری آواز کیسی ہے فرمایا میں آواز سے پاک ہوں تو پھر بتاؤ محبت کیسی ہوگی میں آپ سے بہتا ہوں بتائیے وہ ہماری آواز سے پاک ہے نہ وہ ہمارے دیکھنے میں آئے نہ ہمارے سننے میں آئے نہ ہمارے چکھنے میں آئے نہ ہمارے پکڑنے میں آئے تو پھر محبت کیسے کریں گے فرمایا پاگل کیوں بنتے ہو مولا کیا حکم ہے فرمایا ہُوَ اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِ کلکلے سے میرا گھڑا ہل گیا یہ سبحان اللہ نہیں کہتے الحمدللہ سٹیج پر نیرِ حافظ سہبانکاری سہبان علماء بیٹھے ہیں انہوں نے پکڑ لیا تو آپ نے تو مجھے چھوڑانا بھی نہیں ہے بلان دوا سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو تو ٹھیک ہے نہیں تو میں سٹیج سے اتر کر جس کو دل چاہوں گا نا اس کو پکڑ کے یہاں بٹھاؤں گا خود نیچے بیٹھوں گا میں کہوں گا جیسے میں نے پڑھ کے سنایا ایسے پڑھ کے سنا اگر سنا سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں سنا سکتا تو یہ خادم جو سنا رہا ہے سن کے سبحان اللہ کہہ دو اللہ کریم نے فرمایا ہُوَ اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ فرمایا وہ وہی تو ہے جس نے اپنا رسول بھیجا اللہ اکبر میرے طلبہ بھائی توجہ فرمائیں ہُوَ اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَنَ نہیں فرمایا کہ وہ وہ ہے جس نے کوئی رسول بھیجا فرمایا نہیں وہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا اللہ اکبر جس نے اپنا رسول بھیجا تو فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میں تو تمہاری ہوا سے پاک ہوں تو پھر مولا تجھ سے محبت کیسے ہوگی فرمایا یہ مکہ پاک کی گلیوں میں کون نظر آتا ہے عرض کی مولا تیرا محبوب ہے بات سنیں یہ جملہ سنیں فرمایا دیکھو اسے مانو مجھے فرمایا دیکھو اسے مانو سبحان اللہ دیکھو اسے مانو مجھے اور میرے آقا و مولا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا مرعت جمال الحق کہہ دو کہہ دو سبحان اللہ فرمایا میں جمال حق کا شیشہ ہوں کیا مطلب میں شیشہ دیکھوں اس میں میں نظر آنگا کہ آپ یہ علماء یہ صلحہ یہ خطابہ یہ شیشہ دیکھیں گے اس میں یہی نظر آئیں گے آپ شیشہ دیکھیں گے اس میں آپ نظر آئیں گے قربان جو مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمایا جو مجھے دیکھے اس کو خدا نظر آتا ہے جو مجھے دیکھتا ہے اس کو خدا نظر آتا ہے یہی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی اجڑ قوم جب آپ نے فرمایا نا کہ ایمان لو وہ کہنے لگے لن نؤمن لکا حتی نراللہ جہرہ کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں اشارہ کر کے نہ بتائیں ماظ اللہ یہ تمہارا خدا ہے ہم آنکھوں سے دیکھ کر مانیں گے اللہ اکبر لے کا ذمہ داری کی بات ہے مجھے کوئی شخص بتائے کبھی ابو بکر صدیق نے کبھی فاروق عاظم نے کبھی عثمان غنی نے کبھی مولا علی نے کبھی عشرہ مبشرہ نے کبھی کسی صحابی نے میرے آقا سے مطالبہ کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خدا دکھاؤ نئی مطالبہ کیا کیوں نہیں کیا وہ میرے آقا کے حسن پاک جلبوں میں ہر وقت تو اسی کو دیکھ رہے ہیں مولا کائنات علی شیر خدا کر رم اللہ عجیل کریم آپ سے کس نے پوچھا حضرت آپ کس کی نماز پڑھتے ہیں میں راب کریم جللہ شان ہو کی اس نے پھر اگلا سوال داغ دیا کہتا آپ نے راب دیکھا ہے فرمایا مجھے قسم ہے میں ایسے راب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں حضرت جی کہاں دیکھا ہے فرمایا حسن مصطفیٰ کے پردوں میں دیکھا ہے مصطفیٰ لپ نماز پڑھا اہل رووہ خدش منعکس ضربہ ہمون ہمان ہوئے خدا ساتھ الحمدللہ مولانا خطیبہ اللہ سنت کاری عبد المجید ساتھ جیسے فرما رہے تھے میں تو دھائی من کا ہوں پورا زور لگاؤں گا انہوں میں الحمدللہ حمد بھی تھی زور بھی تھا وہ صاحب سور بھی تھے لیکن میں الحمدللہ اپنے مہمان خطیب کے جناب محتر احترام میں اب زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا حسن مصطفیٰ کو دیکھنے والے وہ باشارم مصلکم کو نہیں دیکھتے تھے وہ حسن ذات جلو کو دیکھتے تھے اسی لیے نقش بندیوں کے پیش ہوا امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ لے آپ کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ من محبت برب عز وجل بئی سبب میکنم کہ وے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ میں رب کریم جللہ شاد ہوں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ محمد عربی کا رب ہے وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے اس لیے امام اہل سنت حضرت فاضل بریل بھی رضی اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں فیض ہے اے رضا احمد پاک ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے اللہ کریم جللہ شاد ہوں نے فرمایا قول بیار محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے آدم رہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام تک سارے نبی و رسولوں نے یہ اعلان کیا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے قوموں نے پوچھا امتیوں نے پوچھا حضرت آپ نے دیکھا ہے فرمایا نہیں جو اللہ کریم جللہ شاد ہوں کی طرف سے وہی آئی اس کے ذریعے پتا چلا کہ وہ اللہ ایک ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے غلاموں نے عددی میرے آقا آپ نے دیکھا ہے فرمایا رہے تو ربی فی احسن سورہ دن میں نے میراج کی رات اپنے رب کو بہترین سورت میں دیکھا ہے سلام اس پر کے جس نے اس کو اس کو سب کو دیکھا ہے اور سلام اس پر کے جس نے چشمیں سر سے رب کو دیکھا ہے عزیزانے کے رامی روکتے روکتے بھی کوئی نہ کوئی بات دین میں آجاتی دل کہتا ہے یہ بھی سڑا دو اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ لیمار پوری سفیر سے آ رہی ہونا بریک لگتے لگتے بھی سائی وڑا آئی جاتا ہے بس آخری بات اور اجازت اللہ اکبر میرے آقا و مولا حضور علیہ السلام میرا شریفے گئے جناب محترم حریم قدسے ساری زیارات اور سب کچھ حاصل کر کے جب واپس آنے لگے نا میرے آقا نے عرض کی مولا جب میں غلاموں کو جا کے بتاؤں گا کہ میں اپنے راب کریم جللہ شانہو کو بہترین تجلی میں دیکھ کے آیا ہوں تو اگر غلاموں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے راب کا حسن کیسا ہے آپ کے راب کا حسن کیسا ہے اگر یہ جملہ آپ کو سمجھ آگیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا سفر الحمدللہ وہ کار آمد رہا اللہ اکبر راب کریم نے فرمایا پیارے محبوب کریم علیہ السلام اپنے غلاموں سے کہہ دینا جو پوچھیں کہ تیرے راب کا حسن کیسا ہے محبوب غلاموں سے کہنا کہ ان کو بتا دینا کہ جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ تجھے دیکھ لے جس نے میرا چہرہ دیکھنا ہو میرا حسن دیکھنا ہو وہ حسن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھ لو یہ حسن ذات کا آئینہ ہے اللہ کریم میری آپ کی حادی کو قبول فرمائے میرے استاد محترم حضرت قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ آپ کے سارے خاندان کو آباد رکھے آپ کے خاندان میں جتنے بزرگ خواتین بچے بچیاں بحق ہو چکے ہیں ان کے درجات اللہ علیہی میں بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان میرے بھائیوں کے علم و فضیلت میں عمر میں صحت میں برکتی عطا فرمائے آمین و آخر داوانان الحمد للہ رب العالمین و ما علینا اللہ البلا حضرت محترم انتظار کی گھڑیا ختم ہو چکی آپ نے بہت انتظار کیا مہمان ختیم ہمارے سرماعے اہل سنت فقر اہل سنت مجاہد اہل سنت مناظر اہل سنت حضرت علاوہ مولانا خادمِ حسین خرشید علازاری آپ ابھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے اور مائک ان کے سپرد کرنے لگے ہیں اس بات پر کہ جس ذوق کے ساتھ آپ نے پوری محفل کو سمات کیا اسی ذوق کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ مہمان ختیم کی گفتگو کو محبت کے ساتھ سمات کرنا ہے اور یہ سردی اور اس وقت موسم کے شدت یہ آڑے نہیں آنے چاہیے محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے نعرہِ تقبیر اپنے ہاتھوں کو کمبل سے کپڑوں سے ذرا باہر نکالیں پتا چلے کہ سردی کا موسم آپ پر غالب نہیں ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوشیہ نعرہِ تحقیق نعرہِ تحقیق تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت